سلام علیکم دوستے میں میں آپ کو نیرو جیکٹ کے ناب لینے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جب ایک جیکٹ کا ناب لیتے ہیں اگر آپ جیکٹ کا ناب لیتے ہوئے ان دو باتوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ایک اچھی فٹنگ ویڈی ویسکوٹ کا ناب نہیں لے سکیں گے نہ ہی اس کی کٹنگ کر سکیں گے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے جیکٹ کی لینڈ کا ناب لیا ہے ساڑھے چھبیس انچ پر جو کہ کلائی کے آئین پر ہوگا جہاں سے ہماری کلائی شروع ہو رہی ہے ہم نے وہاں تک یہ ناب لینا ہے یہ پائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے کلائی کے پاس تک یہ ناب لینا ہے اس میں ایک انچ کم کر کے ہم بیک کے ٹاپ پر دیکھیں گے ہم ہپ کے ٹاپ پر دیکھیں گے ایک انچ کم کر کے ساڑھے پچیس پر یہ ہم کنفرمیشن لیں گے ہماری لینڈ صحیح ہے جو ہم نے ناب لیا ہے اس کے بعد ہم شلڈر کا ناب لیں گے شلڈر کا ناب ہم نے شلڈر کی ٹاپ پر لینا ہے جہاں پر ہماری شلڈر کی ہڈی ہوتی ہے ہم نے وہاں تک لینا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہو کہ ہم شلڈر کا ناب کس طرح لیں تو آپ شیٹ کے ناب میں دو اچ کم کر کے ویسکوٹ کے شلڈر کا ناب نکال سکتے ہیں ہم جیکٹ کے چیسٹ کا ناب لیں گے آپ نے بالکل فکس انچی ٹیپ سے یہ ناب لینا ہے آپ نے انچی ٹیپ کو نہ ٹائٹ رکھنا ہے نہ لوز اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے ہرسی اس باڈی کا ناب ہے ہم پیٹ کے ناب لیں گے تھرڈی سیبن پیٹ کے ناب ہے آپ نے بالکل فکس انچی ٹیپ سے یہ ناب لینا ہے آپ کے انچی ٹیپ میں لوزنگ ہوگی تو آپ کی فٹنگ کا بھی اچھی نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے ہیپ کا ناب لینا ہے ہیپ کا ناب فورٹی بائن ہے آخر میں ہم اس کے کالر کا ناب لیں گے کالر کے ناب کے لیے آپ نے خیال لکھنا ہے کہ آپ نے گلے میں انچی ٹیپ کو ڈال کیا ناب لینا ہے دیکھ لیں کہ یہ سولہ انچ ہمارا کالر ہے اب اس کی کٹنگ کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ آئند اس کے لیے ان پر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی کٹنگ کیس طرح کی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیئے اور اس چینل کو سبکرائب کیجئے آگے سے آگے اور انپورمیٹی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ہیں